میں چلے اپنی بات کر لیتا ہوں جس سے وہ نراض بھی ہوا مجھے many a times i used to argue with him کہ یہ بعض چیزیں جو مجھے بلکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے وہ اس کا witness ہے میں چلے ٹی وی پہ بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ i could see these things coming sometimes you can read the danger coming to you کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور عرشد again very stop man zid میں آنے والا ego میں آنے والا وہی والی بات کہ جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیا آپ نے کوئی ڈلاک سنا ہوگا نا سلمان خان والا جو فلم کا دبان کا کہ جو ایک دفعہ پہ دبان گئے یا کونسے فلم کہ ایک دفعہ جو میں فیصلہ کر لیتا ہوں پھر اپنے سنتا اس کی کلاسک اگر آپ نے ڈھونڈی ہونا جو میں نے دیکھی زندگی میں عرشد شریف تھا جب ایک دفعہ اس نے کوئی بات کا فیصلہ کر لیا کسی بات تو کنونس ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے پھر اس کو دنیا کہ کوئی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی تھی مور سکتی تھی نہ اس کی ماں روک سکتی تھی بچاری نہ اس کی بیوی نہ میرے جیسے یار دوست دوچار سو وہ اس فریم میں آ گیا تھا اب وہ ہماری بات بھی نہیں سنتا تھا ہم سے بھی ڈسکشن نہیں کرتا تھا ہم سے بھی وہ ان تمام چیزوں پہ کوئی نہیں تھا اب کچھ اور لوگ تھے جن کے ساتھ وہ مشروع بھی کر رہا تھا جن کے ساتھ وہ وہ ڈسکشن بھی کر رہا تھا اچھا دوستی میں آپ کسی حد تک کسی دوست کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا اس کو اس کو کوئی کنوینس کرنے کے کوشش کر سکتے ہیں ایڈ ون سٹیج اگلا اگلا بندہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا کمیونکیر نہیں کرنا چاہتا ارشد نے کچھ عرصے سے اپنے آپ کو قریبی دوستوں پر کلوز کر لیا تھا کہ اب اس بات پہ اس نے جب گیا ہے یہاں سے ارشد گیا ہے اس کے کسی قریبی دوست کو نہیں پتا ہے کہ وہ چاہ رہے اسے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی اس کو بتا رہے تھے کہا رہے تھے میں نے اس دن بھی ٹی وی پہ پہلے دن بھی کہا میں اس آز یو ایس میں تھا جب مجھے اس کے دبائی جانے کے پتہ چلائے مجھے اگین میں جیسے میں نے کہا کہ اب میرے ساتھ یہ باتیں نہیں شیئر کرتا تھا بیکاز اس کو پتہ تھا ایک لائن تھی اور ہمیشہ میں اس کو کنفرنٹ کرتا تھا اور ہمیشہ بہت ساری چیزوں سے اس کو روکنے کی میں نے کوشش کی ہے نہیں رکا کرتا سو اس کو پتہ تھا میرا کیا ہوگا اس کو پاکستان سے نہیں جانا چاہیے تھا یہ ہم نے دو رات پہلے اب میں نہیں کہہ رہا پاکستان میں ارشاد زیادہ سیف تھا جو لوگ اس پہ ایف آئی آز کروا بھی رہے تھے جو آ رہی ہیں اگر انہوں نے سپوزلی ہم مان بھی لیتے ہیں وہ سارا وہ لیگل کرنے کی کوشش ارشاد کو تنگ کرنا مقصود تھا کوئی اور اس پہ ہم نے ٹویٹ بھی کیا ہے پروگرام بھی کیا ہے یہاں پہ کیا ہے سارے گرشد کے ساتھ جس طرح ہو رہی ہے تو ارشد کے بہت سارے مطلب وہاں پہ کلاوٹ بھی تھا اس کو جاننے والے بھی تھے آرمی کے اندر اس کی بہت ساری ریسپیکٹ بھی تھی ارشاد نے جتنا شہیدوں کے لیے یہ انہوں نے پروگرام کی ہیں ارشاد نہیں کی ہیں فوج کے حوالے مجھ سے اگر پوچھیں گا میں نے کوئی پیٹریارٹک کوئی دیکھا ہو اگر انہ 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 ریال سینس میں سے تو ہر کوئی پیشنیٹ تھا وار ان ٹیرر اس نے کور کی ہوئی تھی سو ہی ہی فیلٹ ویری سٹرانگ اگر اس کے سامنے آپ اسٹیبلش میڈیا فوج کے حوالے سے بات کرتے تھا اچھا اگر سے ریکٹ کرتا تھا سو ایٹ ویری سٹرینج کے جو بندہ اتنے ایک اکسٹیم پہ تھا یک دم ہی فیلٹ بیٹریڈ چیٹڈ کے جی ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا کرنے کے بعد کچھ اور لوگوں کو لائے گئے سو اس کے اندر یہ بات آگی تھی شاید میرے ساتھ دوکھا ہو گیا ہے فراڈ ہو گیا ہے ہمیں یوز کیا گیا ہے سو میں نے اب اس کی وہ کرنی ہے اس کی کیا کہتا ہے اس کا اس کا وہ کرنا ہے اگر ایک طرح کہتا ہے کفارہ دا کرنا ہے سو کفارے کے چکر میں ہی گاٹ انٹو مانی ٹھنگز مانی ٹرک